دیکھیں جو تحریک انصاف ہے اگر آپ اس کا ماضی دیکھیں دوہزار چودہ سے آپ دیکھتے ہیں یہ وہ واحد جماعت ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ نے خود اسٹیبلش کیا ہے جس نے جب یہ پہلی دفعہ دوہزار چودہ میں اسلامباد آئے تھے تو ان کو یہ بقاعدہ تربیت دی گئی تھی کہ کس طرح سے کنٹینر ہٹانے ہیں اور کس طرح سے ڈی چوک پہ جو ہے وہ پہنچنے ہیں اس کے بعد سے ہم یہ دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار چوبیس آگیا ہے دو دس سال ہو گئے ہیں کیپی حکومت مسلسل جو ہے وہ ریاست کے اوپر حملہ آور ہے وہ جن کو تربیت دی تھی ریاست نے اب وہ ریاست کے گلے پڑ چکے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن جو ہر دفعہ جو ہے اسلامباد پر چڑھائی کرتے ہیں اور ہر دفعہ بچ نکلتے ہیں کوئی ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن نہیں ہوتا جو وزیرہ اللہ ہے کیپی کے وہ کتنی دفعہ اسلامباد مام لے کے آ چکے ہیں لیکن ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہر دفعہ جو ہے وہ چیزوں کو انڈر دا کارپٹ جو ہے وہ ڈیل کر کے تو نمٹانے کی کوشش کی جاتی ہے مسئلے کا سلوشن ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ ریاست نے ابھی تک کوشش ہی نہیں کی عملی طور پر ریاست ناکام ہوئی ہے اس طرح کے ماب کو کنٹرول کرنے میں اور یہ کنٹینرز یہ شیلنگ ان کے لیے تو یہ گڑے گٹی کا کھیل ہے یہ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو کیپی کے بعد جب وہ اٹک پول سے لے کر اسلام بات تک سیکڑو کنٹینرز پڑے ہوئے تھے سیکڑو جو ٹرالر ہے وہ کھڑے کیے گئے تھے رستے میں لیکن انہوں نے بہ آسانی سارا کا سارا جو ہے وہ رستے سے رکاوٹیں ختم کی ان کو شیلنگ سے کوئی پرواہ نہیں تھی انہوں نے اس دفعہ جو ایک سپیشل ارنجمنٹ کیا شیلنگ سے بچنے کے لیے انہوں نے گاڑیوں کے اوپر بڑے بڑے فین لگائے ہوئے جس کی وجہ سے شیلنگ کا رکھ جو ہے وہ دوبارہ پولیس کی طرف ڈاورٹ ہو رہا ہے تو اتنی منظب پلاننگ کے ساتھ ایک حکومت صبحی حکومت وہ صبح کی حکومت میں بھی حملہ آور ہے وہ وفاقی حکومت کے اوپر بھی حملہ آور ہے اور ریاست خموش تماشا ہی دیکھ رہی ہے دوسری طرف وزیر داخلہ ہمارا وزیر داخلہ جو ہے وہ ایک پارٹ ٹائم وزیر داخلہ بدقسمتی سے کہ اس طرح ملک کے اندر پارٹ ٹائم وزیر داخلہ ہے اور دوسری طرف ملک میں امن و مان کے صورتحال اتنی خراب ہے کہ اس سے موپ کنٹرول لے ہو رہا ہے کل چار رنجز اہلکار شہید ہوئے اس سے پہلے بلس ایک اہلکار شہید ہوا مسلسل سیکیورٹی فورسز کی لاشے اٹھا رہی ہے یہ اور ریاست جو ہے وہ تماشا کھڑی دیکھ رہی ہے یہ ویکنس اس کو ریاست کو خود اس پر غور کرنا چاہیے اگر آپ نے ان کے ساتھ باتچیت کرنی تھی تو آپ کے پاس بہت ٹائم تھا آپ ان کے ساتھ باتچیت کے ذریعے راستہ نکال سکتے تھے لیکن آپ جو ہے وہ دھمکیاں دیتے رہے آپ ان کو جو ہے وہ چیلنج کرتے رہے کہ آپ نہیں پہنچ سکتے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور وہ اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چیلنج کوئی نہیں دیا تھا جس طرح سے آدل صاحب نے بھی بات کی یہ جو موپ ہے یہ قیادت لیس نظر آ رہا ہے کوئی اس کو لیٹ کرنے والا نہیں ہے اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ کمیٹی بنائی جائے گی کمیٹی اس احتجاج کو لیٹ کرے گی لیکن ابھی صرف علی امین گنڈا پور صاحب نظر آ رہے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے پورامن ہیں ہماری قیادت میں جو ہمارے کارکنان یہاں پہ موجود ہیں وہ بڑے پورامن طریقے سے یہاں پہ موجود ہیں بوشہ بی بھی ہیں جو بار بار خطاب کرتی ہیں لہو گرم آتی ہیں اسلامی ٹش دیتی ہیں لیکن وہ موب جس کے بارے میں وفاقی وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو تربیت یافتہ ہیں اس کا منطبہ درست نہیں ہے جو اگر آپ کمپیر کریں with 9th May تو وہ اپنی نویت کا ایک پہلا واقعہ تھا اور اس کے بعد یہ لگا کہ شاید اس سے ہم نے کچھ سیکھا ہوگا پی ٹی آئی نے کچھ سیکھا ہوگا اسٹابلشمنٹ نے بھی کچھ سیکھا ہوگا پولیٹیکل فورسز نے بھی کچھ سیکھا ہوگا but this is second time اور انٹینسٹی پہلے سے زیادہ ہے اور اس کا سکیل یہ ہے کہ ایک صوبہ ہے جو آپ کے کنٹرول میں چلا گیا ہے جہاں پہ آپ کی حکومت ہے اور آپ نے اس کے سارے ریسورسز جو ہیں وہ انویسٹ کر دی ہیں انٹو یور پولیٹیکل ڈرائیف اب آپ اپنی پولیٹیکل ڈرائیف ضرور چلائیں but آپ ساتھ سات کہے جائیں کہ ہم پور امن ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے because یہ لوگ لاکھ کہیں کہ ہم پور امن ہیں ہمیں پتہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں سارا میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے the thing is کہ کیا یہی ایک طریقہ آخری option do or die پھر جو ہم بات کرتے تھے ہم جو اتنے عرصے سے analysis دے رہے تھے کہ it's my way اور highway approach ہے بانی پی ٹی آئی کی تو it has finally come to that کہ بس مجھے release کریں اب بات یہ ہے کہ release اگر اس طرح state کرتی ہے let's let's discuss it اگر اس طرح کرتی ہے release تو پھر تو آپ نے یہ ایک president set کر دی کہ کل کو کوئی بھی کہیں سے کوئی اگر کسی کی following نہیں ہے وہ hire کر لے گا کوئی mob کہیں سے بھی لے آئے گا اور وہ چڑھائی کر دے گا کہ capital کے اوپر اور اس کے بعد اپنے مطالبات منوائے گا چاہے وہ مقبولیت کے سر پہ ہو یا کسی بھی سر پہ ہو کوئی کہہ دے گا ہمارے ساتھ تو فلانے انتخابات میں ذاتی ہوئی کوئی کہے گا ہمارے ساتھ عدالتوں میں ذاتی ہوئی یہ تو پھر ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے تو پہلے تو اس کو address کرنا پڑے گا with sanity ہوتا یہ کہ events کی طرف توجہ چلی جاتی ہے جو ایک baseline ہوتی ہے اس کے اوپر discussion کوئی نہیں کرتا تو اگر 9 میں ہوا تھا تو پھر یہ اتنا severe security labs کیوں ہوا ہے that is the major question اس وقت بھی ہم یہ پوچھتے تھے کہ یہ کیوں ہو گیا آپ کو پتا نہیں چلا channel of communication جتنا ministry of interior کے پاس ہوتا ہے شاہد ہی کہیں ہوتا ہو تو ٹھیک ہے آپ کا یہ argument بھی by that کہ ہم نہیں fire کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں اس طرح سے استعمال کرنا چاہتے ہیں طاقت کا but state کے پاس بہت طریقے ہوتے ہیں to negotiate to stop them or whatever یہاں تک بیلروس کے صدر کو کیا آوازیں نہیں جا رہی ہوں گی ان سب fireings کی بلکل ایسی ہے international media اس کو report کر رہا ہے آپ بتائیں گے سجاد میری صاحب تمام تر ریاستی machinery حکومتی حتکندوں security اور رکاوتوں کے باوجود پاکستان تحریکین صاحب کا جو mob ہے جو کارکنان ہیں وہ ڈی چاک تک پہنچ گئے کس حد تک security labs آپ کو نظر آ رہے ہیں اور جس طرح سے زنیرہ نے بھی point out کیا کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے it is the second time اور intensity بھی زیادہ ہے لیکن یہ بات درست ہے جی کہ اگر آپ کو بردیاں دیکھیں ہیں کہ اس نے بارا حد تک سکردار جائے تھا اور لوگ پہنچ جاتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کرتے صرف گدر بردیاں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ state کا جو ضبط ہے تحمل ہے وہ برداشت سے بات ہوتا جا رہا ہے اور اگر ہم اپنے آپ آپ سے باہر آ گئے تو کوئی اچھا نہیں ہوگا پانچ منٹ کی مار ہے تو اس طرح کے بیانت تک کیا فائدہ ہے نو مئی کا یہی قصہ تھا کہ آپ نے کہا گا اگر ہم چاہتے تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ گھوڑییں جلیں اور آپ نے فرسکالیشن پر حملہ کرا رہی ہے اور برداشت کر دیا آپ کا برداشت سلام کرتے ہیں وہ اس کو اور یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست تو ہے بہت بہت تحمل سے کام لے رہی ہے لیکن اس تحمل پر فائدہ کیا ہے آپ نے کنٹینر سے شہر بن کیا ہوا ہے روکا ہوا ہے لوگ چلے آ رہے ہیں دوسرے سپوں کے ساتھ اور وہاں ان کے ساتھ گھڑے لیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے آپ چلتا آ رہا ہے اور آپ کے مسلحہ روک کھڑے ہیں غیر مسلحہ لوگ کھڑے ہیں پہنچے آپ نے کیوں پہنچے آپ کی اس چیز کا انزار کر رہے ہیں وہ سکتا ہے کہ آپ اس بات کا انزار کر رہے ہیں کہ بیلہ روک کے صدر ملک سے چلے جائیں ملک کے حالات نارمل سے ہو جائیں اور ہم پھر ان کے حالات کاربائی کریں لیکن اس وقت تک جو کچھ ہوا رینجرز کے لوگوں کا مارا جانا فلیس کے ایک آدمی کا مارا جانا یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے جنازے میں جا رہا ہے پرائیمر سرم کے جنازے میں جا رہا ہے اور آپ ابھی تک بیانہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے صبر کو نہ اگماؤ ہمارے صبر کو نہ جاؤ یہ تو وہی بھائی ہے جو کہا جاتا ہے تریڈیشنل طور پر کہ سالے اپکے آ پھر دیکھوں گا کہ اس طرح یہ نہ کوئی جمہوریت ہے کون کی جمہوریت ہے جس پر اس طرح ریلین لے کر اس طرح اس طرح اس طرح کے حالات پیدا کر کے آپ کے بڑھتا جا رہا ہو اور یہاں سے بیٹھیں اس کو تماشاں دیکھتی ہو اگر آپ کے پاس میلز نہیں ہے اس بات کو روکنے کے جو آپ کیا کہیں ہیں آپ نے کنٹینر لگا رہے ہیں آپ نے اپنی پولیس تائنات کا رکھی ہوئی ہے آپ نے سجادری صاحب سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ ultimate solution تھا کنٹینرز لگا دینا اور اس کے ساتھ جو بھی سٹریٹیجی حکومت کی نہیں کر رہی تھی کہ صورتحال اس نہش پر پہنچے گی مذاکرات کی اگر ہم بات کریں تو موسیٰ نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو شاید مذاکرات کریں لیکن ایک حفیہ ہاتھ اس میں ملوث ہے جو مذاکرات نہیں ہونے دے رہا